اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے القابات میں امام اچل، فقی اکمل، فازل متبہر، حافظ سنن، صاحب حدیث، سقا اور مستحف المذہب وغیرہ کے القابات سے آپ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے حدیث کے ساتھ حضرت امام ابو یوسف فقہ کے میدان میں بھی محمد بن عبد الرحمن، ابی لیلہ جو زیادہ تر ابن ابی لیلہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے ان کے زامنے زانو یا تلمستہ کیا لیکن جب آپ نے اصول فقہ یعنی اسلامی قانون سازی میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شاگردی اخیار کی تو آپ کی علمی اروج کو چار چاند لگ گئے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تاریب علمی کے حصے سے آپ کو آسمان علم کے بامی اروج تک پہنچنے کا موقع میسر آیا کہا جاتا ہے کہ آپ عالم اسلام کے سب سے بڑے مقربے فکر فقہ انفی کے اپنی نویت کے اولین اور اہم ترین قانون دان اور فقی رہے ہیں آپ کو اسلامی حکومت نے قاضی القزات کا منصب عطا کیا یہ منصب اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے آپ ہی کی شخصیت سے متعارف ہوا حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا خاندانی مالی پس منظر اچھا نہیں تھا آپ بڑے فیت والدہ محترمہ نے آپ کو تیل کے خارقانے میں بٹا دیا تاکہ نانے شبینہ یعنی روزی روٹی کا انتظام ہو سکے جبکہ آپ کے والد محترم حضرت امام آزم رضی اللہ عنہ کے حلقے درس میں بٹھا ہے حالات کے تنگی کے باعث آپ کا تعلیمی سلسلہ رکھ گیا ایک بار پھر منقطع کر دیا گیا آپ پھر بچپن کے زمانے ہی سے روزگار سے وابستہ کر دے گئے لیکن طبیع علمی پر فنے قصب گرانگ گزرتا رہا اور ایک دن بھاگ کر پھر حضرت امام آزم رضی اللہ عنہ کے حلقے درس میں شامل ہو گئے والدہ محترمہ جب اپنے بیٹی کی شکایت لے قد حضرت امام آزم کی پارگامی حاضر ہوئی تو حضرت امام آزم رضی اللہ عنہ نے کمال شقت و مہربانی سے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا اور انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا کیونکہ حضرت امام آزم اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جہاں عالم دین تھے وہیں تاجر بھی تھے اور کامیاب بجسمین بھی تھے کابی دولت مند بھی تھے ابو یوسف رضی اللہ عنہ جیسے قابل و لائق ذہین و فتین طالب علم کے لئے ماہانہ وظیفہ کا تقرر ان کے لئے کوئی مسئلہ نہ تھا یہ دن پھر استاد کی زندگی کے آخری دن تک حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اپنے استاد سے ہی وابستہ رہے اور یہ عرصہ کم و پیش تقریباً تیس سال پر محیط رہا حضرت امام آزم رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پھر مالی مشکلات سے دو چار فے لیکن اب کے بار قدرت نے یاوری کی اور حکومت وقت نے قاضر خوزات کے منصب آپ کے لئے پیش کر دیا اس منصب سے جہاں معاشی مسائل کا حل ہوا اس سے بڑھ کر آپ کو اپنے علمی فنی صلاحیتوں کو آزمائش کا موقع بھی میسر آیا اور مشرق سے مغرب تک پھلیفی وسیع واریس اسلام سلطنت کے سلوارز قسم قسم کے مسائل کے امبو اور ترہ ترہ کے مسائل سے آپ روشناز ہوئے جو آپ کے عدالت میں صبح و شام پیش ہوتے تھے اور آپ بڑی ارقریزی سے ان کا جواب قرآن و حدیث سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی فتاوے سے فیصل سادر فرماتے رہے دربار میں آپ کی شان و شوقت اس قدر زیادہ تھی کہ بادشاہ وقت کی سواری جس جگہ رکھتی تھی آپ کی سواری اس سے بھی آگے جا کر رکا کرتی تھی آپ کی نشوش تک حکمران وقت سے کم فیاصلہ پیدل چل کر پہنچتے تھے آج کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حاضی ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا پروٹکول حلیفت المسلمین سے بھی بڑھ کر تھا پورے دن ان کی گناگوں مصروفیات کے بوجود شام کے وقت میں درس قرآن و حدیث کا اعتمام کرتے اور رات گئے تحجد کی نماز بھی عمر بر قزانہ کی آپ کی تصنیفات کے نام کچھ یوں ہیں کتاب الاثار اختلاف ابیہ حنیفہ و ابیہ علیہ کتاب الرد کتاب الخروج و غیرہ اور خصوصاً اصول فقہ آپ کی کتابوں کے اسماق قابل ذکر ہیں حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا وصال بہتر سال کے عمر میں بارہ سو باسٹھ جری کو ہوا اور آپ کا مزار شریف بغداد میں واقع ہے ہماری دعائی کے رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انور کی باریشن